بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم یونٹ 2 ایڈلٹ ہیلت نرسنگ سٹارٹ کرنے والے ہیں جو کہ ہمارے ساتھ ہے نورالوجیکل نرسنگ یونٹ 1 ہم نے سٹڈی کیا ہے جس میں تقریباً 15 تک ڈیزیز تھے ہمارے ساتھ جو کہ کیا تھا ارتوپیڈک نرسنگ تھا یعنی اس میں ساری بونز کے بارے میں جتنی بھی ڈیزیز تھے وہ ہم نے پڑھے اس میں ہم نرسنگ جو نورالوجیکل ڈیزیز ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے ٹھیک ہے کہ ہمارا نرسنگ انٹرونشن کیا ہو سکتا ہے دیورنگ نورالوجیکل ڈیس آرڈرز تو آئیے سٹارٹ لیتے ہیں سٹارٹ لینے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چوٹا ساری پیسٹ ہے کہ ہماری چینل لنکچرز بھائی آنایا کو سبسکرائب کریں کمنٹ کریں اینٹ فریس تابیل آئیکان تاکہ نیکس ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگوں کو بہت جلد مل سکیں سٹورنٹس ڈیزیز نمبر پرسٹ ہماری ساتھ جو نیورالوجیکل نرسنگ میں ہے وہ ہے انکریز کرینیل انکریز انٹرکرینیل پریشر ٹھیک ہے پہلے ہم جانیں گے کہ what is انٹرکرینیل پریشر انٹرکرینیل پریشر کہتے کس چیز کو ہے سٹورنٹس جو کرینیم ہوتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتے ہیں اس کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں بلڈ سی ای سی 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 پیل سپائنل سلویڈ جب اس کی پریشر انکریز ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں انکریز انٹرکرینیل پریشر اگر یہ نارمل ہو اس کا جو نارمل ویلیو ہے وہ 5-15 ہے کبھی کبھا رہا تھا ہے اس لائیڈ میں تو لکھا گیا ہے کہ 0-15 ہے تو اگر یہی پوائنٹ پہ ہو یہ پریشر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل نارمل ہے اس کو پھر ہم کہیں گے انٹرکرینیل پریشر لیکن اگر یہ پیپتین سے انکریز ہو گیا یعنی 20-20 تک بھی نارمل ہو سکتا ہے لیکن اگر 20 سے پھر زیادہ انکریز ہو گیا تو ایک سیویر کنڈیشن جو ہے وہ ہو سکتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں انکریز انٹرکرینیل پریشر ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ جب ہمارے کرینیم کے اندر جو پلائیڈ فریزنٹ ہوتے ہیں جس کو ہم سیے سیویر کہتے ہیں جب اس کی پریشر انکریز ہو جائے پیپتین سے انکریز ہو جائے تو اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں انٹرکرینیل پریشر ٹھیک ہے اور اگر اس کو ہم ٹریٹ نہ کر دے اور پردر وہ مور مور انکریز ہوتا جائے گا تو اس دوران کیا ہو سکتا ہے دنس بھی اکر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نارمل انٹرکرینیل پریشر جو ہے نا وہ یاد رکھنے ہیں اگر ایم سی کیوز میں سیونٹو پیپتین آ گیا تو یہ بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر زیرو ٹو پیپتین آ گیا تو یہ بھی ٹھیک ہے آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے اور یہ کب ہوتا ہے دیورنگ سپائن پوزیشن آف ان ایڈلر ٹھیک ہے جب ایڈلر کو سپائن پوزیشن پہ ہم رکھتے تھے اور اس کا کرنیل جو پریشر کا ٹیسٹ کر دیتے ہیں تو وہ کیا آتا ہے سیونٹو پیپٹین آتا ہے ٹھیک ہے انٹرکرینیل پریشر آئی سی پی ایس سی پی ایس سی پی پریشر ایگزرٹی انٹرکرینیل پریشر کیا ہوتی ہے یہ ہمارے ساتھ وہ پریشر ہوتی ہے جو کہ ایگزرٹ ہوتی ہے کس چیز پہ سپائنل پوزیشن پہ اینڈ سکل میں جو آدھر برینڈ ٹیشوز پریزرٹ ہوتے ہیں اس پہ ٹھیک ہے جب اس پہ یہ پریشر ایگزرٹ ہو جائے تو اس دوران ہم کیتے ہیں انٹرکرینیل پریشر اس کو ہم انٹرکرینیل پریشر نارمل انٹرکرینیل پریشر کس دوران زیادہ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو جب برینڈ انٹری ہو جائے یا کوئی ٹراما وغیرہ ہو جائے تو اس دوران جو ہے نا یہ انٹرکرینیل پریشر جو ہے نا وہ انکریس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگر یہ جو ہے نا یہ کیا ہوتا ہے ایک سیریس کنڈیشن ہوتا ہے اگر اس کو بٹائم ٹریٹ نہیں کیا تو پھر کیا ہو سکتا ہے ڈٹ بھی اگر ہو سکتا ہے پوٹینچلی لائف ٹریٹنگ یعنی لائف مطلب ہاتم ہونے والی کیا ہوتی ہے اگر یہ پریشر سکل پہ انکریس ہوتا جا رہا ہے ہوتا جا رہا ہے تو یہ لائف ٹریٹنگ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہے ڈٹ بھی کاس کر سکتا ہے چلو اب اٹیالوجی اور پیتو پیزیالوجی کے بات کرتے ہیں کہ انکریس انٹرکرینیل پریشر کی اٹیالوجی یا پیتو پیزیالوجی یعنی اس کی کازز یا اس کی جو پیتو پیزیالوجی جو سٹرکٹر اور اپنکشن ہے وہ کس طرح سے ہو سکتی ہے انکریس انسائید دس کل اندس انسائید برینڈ ٹیشو اور انڈ سی سب جس طرح سے ہم نے بات کی کہ جب ہمارے سکل پہ انسائید جتنی بھی سی ایس اپ یا برینڈ ٹیشو پریزیانٹ ہوتے ہیں وہ اگر اس پہ پریشر انکریس ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں کیا انکریس انٹرکرینیل پریشر ٹھیک ہے اینی لیجن آر فلویڈ اکومیلیشن دیکھ بکم ٹو ٹو ٹیک اپ سپیس ویدن دیکرینیل کیویٹی کاز انکریس انڈ پریشر ویدن دیکیویٹی ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے کہ اگر اینی لیجن آگیا یا فلویڈ اکومیلیشن ہو گیا ٹھیک ہے تو اس دوران کیا ہو سکتی ہے جو کرینیل کیویٹی ہوتی ہے اس میں جو پریشر ہوتی ہے وہ انکریس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور جب وہ پریشر انکریس ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں انکریس انٹرکرینیل پریشر ٹھیک ہے دیئر فور اینی سویلنگ اور یہ کب ہوتا ہے جب ہمارے ساتھ کوئی انجری ہو جائے برینڈ کی یا کوئی سرجری ہو جائے تو وہاں پہ سویلنگ ہو جاتی ہے اس سویلنگ کی وجہ سے بلڈ سے لیکیج ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جو پریشر ہوتی ہے فلویڈ کی سی ای سیپ کی تو وہ کیا ہو جاتی ہے ایکسیسیف ہو جاتی ہے سی ای سیپ کی پروڈکشن جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے جو کہ ہمارے ساتھ ٹومر بھی بن سکتا ہے ایسیس بھی بن سکتا ہے اور اینی آدھر سپیس اکو فائن لیجنز یا کوئی لیجن وغیرہ بن سکتی ہے لیجن کس چیز کو کہتے ہیں کوئی ماس وغیرہ کوئی ٹومر وغیرہ ٹھیک ہے ویدن دس کل پریزنٹ اینڈ انکریز آئی سی پی ریسک اور اس وجہ سے اس لیجن اس ٹومر اس ایکسیسی پی پروڈیکشن آپ سے سیپ کی وجہ سے کیا ہو سکتی ہے آئی سی ایف یعنی انکریز انٹرکرینیل پریشر کی پریشر جو ہے وہ انکریز ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی ریسک زیادہ ہو سکتے ہیں اگر ہم نے آئی سی پی کو ٹائم پیٹریٹ نہیں کیا اور وہ ہائی سے پریمین ہائی رہ گیا دیکھے اور پردہ روحائی ہوتا جا رہا ہے تو وہ ہمارے ساتھ ڈیت بھی کاز کر سکتا ہے نارمل آئی سی پی جو ہے وہ کتنا ہے زیرو ٹو پیپٹین ہے اگر ایم سی کے اس پائنٹ آبی اسے آ گیا چکے پائیپ ٹو پیپٹین اور آدھر اپشن نہیں تھا زیرو ٹو پیپٹین تو پھر آپ لوگ پائیپ ٹو پیپٹین بھی ٹک کر سکتے ہیں اگر سیون ٹو پیپٹین آ گیا کہ کس طرح سے آئی سی پی جو ہے نا وہ اگر ہوتی ہے ٹکے تو آگر ہمارے ساتھ کوئی برین ٹیشو انجری کاسٹ ہو گئی ہے ٹکے یا ہیڈ ٹراؤما ہو گئی ہے یا سٹراؤک ہو گیا ہے جس کو ہم انفارکشن بھی کہہ سکتے ہیں انفیکشن ہو گیا ہے برین میں انفلمیشن ہو گیا ہے برین میں ٹکے یا کوئی انٹراکرینیل ٹیومر بن گیا ہے اپسس ہو گئے ہیں یا کوئی سی سپ کی جو فریشر ہے وہ انکریس ہو گئی اس سب کی وجہ سے سی سپ کی فریشر جو ہے نا وہ انکریس ہو سکتی ہے اور پھر کیا ہو سکتی ہے پھر ہمارے ساتھ جو انٹراکرینیل پریشر ہے وہ انکریس ہو جاتی ہے ٹکے تو کیا ہوگی تو اس سے اگر ہمارے ساتھ یہ سارے پوائنٹس ہو گئے ہیں ٹکے اس میں سیاہ ایک بھی ہو گیا ہے تو کیا ہو سکتی ہے inflammation and cerebral edema ہوگی برینڈ میں جو برینڈ ٹیشوز ہوتے ہیں اس میں inflammation ہوگی اور inflammation کی وجہ سے edema بھی ہو سکتی ہے جب edema ہوگی تو vasodilation ہوگی vasodilation سے ICF ہوگی ICP ہوگی ICP انکریز انٹراکرینیل فریشر ہوگی انٹراکرینیل فریشر جب انکریس ہوگی تو جو بلڈ فلو ہے cerebral میں تو وہ decrease ہوگی جب وہ decrease ہوگی تو بلڈ میں جتنے بھی بلڈ ٹیشوز ہیں اس میں hypoxیا ہو جائے گا یعنی بلڈ ٹیشوز میں جتنے بھی بلڈ ٹیشوز ہیں وہاں تک بلڈ فلو کم ہو گئی ہے تو بلڈ فلو کے ساتھ ہی oxygen چلا جاتا ہے تو وہاں پہ hypoxیا یعنی oxygen کی کمی ہو جائے گی اور بلڈ فلو بھی کم ہو جائے گی بلڈ سپلائی بھی ischemia and hypoxیا دونوں ہوگی کہاں پہ بلڈ ٹیشوز میں جب بلڈ ٹیشوز میں hypoxیا and ischemia ہوگی تو جو برین میں سلز ہے نا وہ ڈیتھ ہو جائے گی اس کی ڈیتھ ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ سل جو ہے نا برین میں ڈیتھ ہو گئے تو پریشر کو کوئی بھی نہیں روک سکتا ٹھیک ہے وہ بہت further more increase ہو جائے گا ٹھیک ہے جب سل ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ایڈیما around necrotic ٹیشوز ہو جاتے ہیں جتنے بھی necrotic ٹیشوز ہیں جتنے بھی ڈیتھ ٹیشوز ہے اس کے around کیا ہوگی اس کے around swilling ہوگی ڈیما ہوگی ٹھیک ہے جب اس کے around ڈیما ہو جاتی ہے تو further more icp جو ہے نا وہ increase ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یعنی increase endocranial pressure further more increase ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا ہوگی herniation ہوگی یعنی جو برین فارٹ ہے وہ باہر کی طرح کیا ہوگی مطلب اپنی جگہ سے swill ہوگی اور اپر کی طرح وہ push up کری گی ٹھیک ہے یعنی باہر کی طرح جس طرح سے ہم نے herniya کہا تھا کہ herniya میں کیا ہوتی ہے جو ایک پارٹ ہے وہ اپر کی طرح باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے یا اپنی جگہ سے دوسری جگہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس دوران ہم کہتے ہیں herniation تو برین کی herniation ہوگی برین stem کی herniation ہو سکتی ہیں پھر اس کے بعد disruption of respiratory and accumulation اب سیو ٹو ہوگی اور اس کے بعد vasodilation جو ہے نا وہ مطر further more سیویر ہوگی icp جو ہے نا وہ more increase ہوگی blood volume more increase ہوگا جب blood volume increase ہوتا ہے تو skull میں اتنا space نہیں ہوگا پھر ٹھیک ہے کہ اس کو سمبھال کر سکے اور جب اس سپیس نہیں ہوگا جو intracranial pressure وہ increase ہو جائے گا جب increase ہو جائے گا blood volume increase ہو جائے جب blood volume increase ہو جائے گا سپیس اتنا نہیں رہے گا cranium سپیس نہیں رہے گا تو کیا ہو جائے گا death of the brain ہو جائے گا یا انسان کی death ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے ساتھ ساری pathophiziology تھی increase intracranial pressure کی اب ہمارے ساتھ آتے sign and symptom sign and symptom کیا ہو سکتے ہے during increase intracranial pressure ٹھیک increase intracranial pressure میں sign and symptoms آتے ہیں تو پس ہمارے ساتھ ہے lethargy lethargy مطلب to count and decrease consciousness ھیک patient جو ہے na وہ consciousness level decrease field کرے گا مطلب وہ کبھی confused ہو گا کبھی hallucination میں چلا جائے گا delusion میں چلا جا سکتا ہے ٹھیک یہ ہمارے ساتھ first early sign ہوسکتی ہے in adult میں آپ لوگ نے یاد رکھ ہے کہ consciousness ھیک decrease consciousness level یہ ہمارے ساتھ first sign in symptom is adult ھیک early stage میں ہوتا ہے during increase cranial pressure پھر ہمارے ساتھ دوسرا آ سکتا ہے pifil edema جو pupils ہوتے ہیں اس میں edema ہو سکتی ہے کس طرح edema ہو سکتی ہے یعنی optic dicks eyes میں وہ swill ہو سکتی ہے اور جب swill ہو گی تو double vision وغیرہ دکھائی دے سکتا ہے یہ sign in symptom ہے second early stage second sign in symptom سے وہ کیا ہے double vision کرنا یا pifil edema ہو ھیک due to rest ICP increase antracranial pressure tissue hypoxia occur جس ہم نے بتایا کیا ہو سکتی ہے جو hypoxia ہے یعنی oxygen کی کمی آ سکتی ہے tissues میں brand tissues میں جس کی وجہ سے پھر جو brand tissues ہے وہ ڈیت بھی ہو سکتی ہے ٹھیک کس وجہ سے ہوتی ہے جب ہمارے ساتھ ICP یعنی intracranial pressure increase ہو جائے ٹھیک اس ہمارے ساتھ ہے کیونکہ blood supply کم ہوتی ہے جب blood supply کم ہوگی تو hypoxia ہوگی اور hypoxia پھر کیا ہوگی جو سیل سے وہ مر جائے گی اس کی ڈیت ہوگی دے کلاسک sign of increase intracranial pressure the first three of which are called the cushion trite ڈیت یہ آپ لوگوں نے remember رکھنا ہے یہ بہت important ہے trite کا مطلب ہے یعنی 3 ایسی sign in symptoms جو cushion ایک scientist ہے اس نے پیش کی تے کہ ہمارے ساتھ یہ sign in symptom بہت important ہے اور سکتے ہیں during increase intracranial pressure اس میں سے ریس systolic blood pressure systolic blood pressure کیوں ریسٹ ہوگا کیوں کہ ہمارے ساتھ مطلب systolic pressure کیوں ریسٹ ہوگا کیوں کہ پلس پریشر ہے وہ وائیڈ ہوگئے ہے اس وجہ سے systolic blood pressure ہوگی ہمارے ساتھ نارول blood pressure 120 by 80 ہوتی 120 120 یہ کیا ہوگی یہ further more rest ہوگی اس کی وجہ سے blood fissure ہے وہ بہت high ہوگا آچھا widening pulse pressure جب pulse pressure زیادہ ہوگا تو یعنی وہ wide ہو گئی ہوگی تو اس وجہ سے systolic blood fissure کیا ہوگی ریس ہوگی جائے بری ڈی 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 بتایا جب ہمارے ساتھ جو heart red ہے وہ brady pnia ہے یعنی sans کم ہو سکتی ہے اور brady cardia یعنی جو cardiac red ہوتا ہے وہ بھی کم ہو سکتی ہے with a full bounding pulse ڈی کے pulse red وہ بھی کم ہو سکتی ہے ری ری فی اور irregular respiration جس کو ہم irregular respiration بھی کہ سکتی ہے یا تو ری فی ہو گیا یا کم ہو سکتی ہے مطلب کبھی کم تو کبھی بہت زیادہ herniation of breath یہ تین تھے ہمارے ساتھ sign in symptom of cushion pride تھے ایک rising systolic blood pressure دوسرا ہمارے ساتھ وائیڈن blood pressure تیسرا ہمارے brady cardia with a full ری ری اپنی جگہ سکتی ہے دوسری جگہ جا سکتی ہے پیوپل بکن آ تو ریاکٹ سلولی جو پیوپل ہے اس پہ بھی ریاکشن آ سکتی ہے یعنی پیوپل کی سائز جو سکتی ہے پرگریس سکتی سکتی ہے پیوپل سائز پیس اینڈ ری سکتی اور کبھی کبھار ہو سکتی ہے تو یہ ہمارے ساتھ سائن ان سیمٹم سے کس چیز کی جو انکریز انٹرا کرنیل پریشر ہے آپ لوگوں نے یاد رکھ ہے آئیز پہ بھی ایفیکٹ ہو سکتا ہے ہائیفوکزیا بھی ہو سکتی ہے لیکن کون سا بلڈ پریشر سسٹولک نہیں سسٹولک اور کیوں ہو سکتی ہے انکریز انٹرا کرنیل پریشر میں چیلڈرن پہ کیا ایفیکٹ ہو سکتی ہے جو مطلب اگر چیلڈرن میں انکریز انٹرا کرنیل پریشر ہو گیا ہے تو اس پہ کیا ایفیکٹ ہو سکتی ہے ہمارے ساتھ ہو سکتی ہے ساد اگر نازیہ ہو سکتی ہے ومیٹنگ ہو سکتی جب چیلڈرن میں ہو گی اور انپینٹ میں کیا ہو سکتی ہے جو انپینٹ کی جو فنٹین جو فنٹین ہے نا وہ سافٹ ٹیشوز ہوتے ہیں ہیڈ میں ٹھیک ہے وہ جو سپورٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ جو ہے اس کی بلجنگ ہو سکتی ہے اس کی بلجنگ جب ہو جائے تو اس دوران ہم کہ سکتے ہیں انپینٹ میں کیا ہو سکتی ہے یہ سائن ان سیمٹم ہے کسی جس کی انکریز اینٹرا کرینیل پریشر کی ٹھیک ہے اچھا اور ایڈلٹ میں ہمارے ساتھ ایک اور سائن ان سیمٹم ہے جس کو ہمارے ساتھ دے لو سی پی 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 سی ہم ڈائیگنوز کر سکتے ہیں انپرکرینیل پریشر کو انکریز ہو گیا ہے تو میڈیکل ہیسٹری سے ہم ڈائیگنوز کر سکتے ہیں اگر وہ سائن سیمٹم بتائے تو اس سے ڈائیگنوز کر سکتے ہیں پی اس کے بعد کچھ نیورالوجکل ٹیسٹ کریں گے اس ٹیسٹ میں کیا آتے اس ٹیسٹ کو چک کریں گے بیلنس ہے نہیں ٹی سپائنل ٹیپ کریں گے جس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں لنبر فنکچر بھی کہہ سکتے ہیں وہ کریں گے اس کے بعد پھر ہم کمپیوٹر کمپیوٹر تیموگرافی کر سکتے ہیں جس کو ہم سکین کہتے ہیں وہ بھی کریں گے اس سے بھی ہمیں پتا چل جاتا ہے جو مگنیٹک ریزوننس ایمیجنگ ہے ایم آر آئی اس سے بھی ہمیں ڈائیگنوز ہو سکتی ہے بندہ انٹرکرینیل پیشر انکریس ہو گیا ہمارے ساتھ سریبرل انجوگرافی ہم کریں گے جس سکیل سی بھی ہمیں پتا چل سکتا ہے جو کہ ہم نے آر ریڈی ڈسکس کیا ہے اپنی لیویل سی اس کو آپ لوگ وہاں سے ڈیٹیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں نکس ہمارے ساتھ ٹریٹمنٹ میں کیا دے ہے ہم کس طرح سے ایک انکریس انٹرکرینیل پریشر کے پیشن کو ٹریٹ کریں گے ٹھیک کنڈک نیورولوجیکل چک جو نیورولوجیکل چک وہ کنڈکٹ ٹھیک اگر اس کا جو مطلب جب اس کو ہم ہر دن میں ہر ہور میں اس کو منیٹر کریں گے تو اس کے ذریعے سے ہمیں کیا ظاہر ہو سکتی ہے جب اس کا پریشن انکریس ہو جاتا ہے اس کو ہم جلدی سے اس کا پریشن ٹک کریں گے ٹھیک اگر اس کے جو مطلب پریشن انکریس ہو مینٹین پیشن ایر وے انڈیوکویٹ وینتیلیشن ٹو انشور فرپر اکسیجن اینڈ کاربن ڈاکسائیٹ ایکسیجن ٹھیک کیا کریں گے جو مطلب جو پیشن ہے اس کا ایر وے ہم بلکل مطلب مینٹین رکھیں گے ٹھیک کہ وہ ایڈیوکویٹ مطلب اس کا جو سانس لینے کامل بلکل صحیح سے ہو جائے کیونکہ اس میں بریکارڈیا اینڈ بریکارڈیا ہو سکتی ہے یعنی سانس ایر وے ہو سکتی ہے دوست ہم کیا کریں گے اس کا جو ایر وے ہے اس کو بلکل ٹھیک رکھیں گے مینٹین رکھیں گے وینٹیلیشن ٹو انشور فرپر اکسیجن اور اس کا جو پر اکسیجن لیول رکھیں گے بیٹ کی جو ہیڈ ہوتی ہے اس کو الیویٹ رکھیں گے کیوں الیویٹ رکھیں گے کیوں کہ پیشنٹ کی ہیڈ میں کیا ہو گئی ہے پیشنٹ کی انکریز میں آگئی ہے پریشر انکریز ہو گئی ہے اس وجہ سے اس کا ہیڈ تڑھا الیویٹ رکھیں گے اس کی پوزیشن ٹھیک ہو تو مطلب جو بلیٹ ہے وہ ہیڈ کی طرف سے جلی سے نہیں جائے گا یا بلیٹ کی طرف ریٹران نہ کرتے اس وجہ سے اس کی جو ہیڈ اپ دی بیٹ ہے اس کو 20 to 30 ڈگری ہم الیویٹ رکھیں گے ٹھیک مینٹین نارمل باڈی ٹی ٹی نارمل باڈی ٹی ٹی جو ٹی 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 باڈ جو ٹا میڈیس گلائسے ی ای ہر ن Chance ڈود به اس م ای م س لائسک سے لائسک دیں گے تیسرا جو ہے ڈیکار ڈرون دیں گے یہ بھی اس کے لئے پریسکرائب ہو سکتے ہیں ہسٹامین ٹو دیں گے کیونکہ جو ایچ ٹو ریسپٹر بلاکر ہوتے ہیں وہ دیں گے پروٹان فمپ انہیبیٹر تاکہ اس کی جو جی آئی سسٹم میں اس میں کوئی ڈسٹربنس نہ آجائے وہ دیں گے جو بارشیدنیٹ ترابی ہوتی ہے یہ ایک ایسی ترابی ہوتی ہے جو کہ ہمارے ساتھ کیا کرتی ہے جو کہ ہمارے ساتھ پیشنٹ کو ترابیٹک کومہ دیتی ہے اور یہ کومہ جو ہے کس وجہ سے ہوتی ہے تاکہ جو پیشنٹ کی میٹابولک نیٹس ہیں اس کو ریڈیوز کر دیں اس وجہ سے ہم یہ دے دیں تاکہ برینڈ ڈیمیچ سے بچ جائے اس کے لئے ہم باربیچوریٹ ترابی دیتے ہیں اچھا ہیپ فلیکجن نہیں کریں گے مطلب ہیپ فلیکجن 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 اگر کتیٹر ہوتا اس کو کبھی بھی نئی کریں گے اچھا اگر انٹرہ ونٹرکولر کتیٹر اگر انٹرہ ونٹرکولر کتیٹر اگر انٹرہ ونٹرکولر کتیٹر پریسکرائب کی گئی ہے تو وہ بھی ہم لگائیں گے انٹرہ ونٹرکولر پیسیب رینج اوپ موشن پیسیب رینج اوپ موشن ایکسرسائز اس کو دیں گے تاکہ اس کی مومنٹ ہی ایسا نہ ہوئی اس کی مومنٹ ہتم جائے اس کی وجہ سے ہمارے ساتھ کانسٹیپیشن ہو سکتی ہے اس وجہ سے ہم پیسیب رینج اوپ موشن پیسکرائب کر سکتے ہیں وہ ایکسرسائز جو اس پہ اتنا زور نہ ڈالیں کہ اس کی جو بلڈ فیشر وغیرہ وہ انکریز نہ ہو جائے یہ ہمارے ساتھ ٹریٹمنٹ ہے اس ٹریٹمنٹ کے ذریعے سے ہم کیا کر سکتے ہیں اس ٹریٹمنٹ کے ذریعے سے اس کی جو مطلب جو پریشر انکریز ہو گئی ہے اس کو ہم کم کر سکتے ہیں تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب نیکسٹ ہمارے ساتھ آتا ہے ڈو نٹ ٹکے کیا ہم نے کرنا ہے اور کیا ہم نے نہیں کرنا ہے ڈو نٹ مطلب کہ یہ کبھی بھی نہیں کرنا ہے پیشنٹ کے ساتھ جو کہ ہمارے ساتھ انکریز انٹرکرینیل پریشر والا پیشنٹ ہو ٹھیک ہے اللہ پیشنٹ ٹو بکم کانسٹیپوٹیٹڈ اور پرفارم والسلوہ مینر ٹھیک ہے مینر اچھا تو والسلوہ مینر یہ کس چیز کو کہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ ایک ایسا پروسیجر ہوتا ہے جس میں کیا ہوتا ہے یہ ایک ایسا پروسیجر ہوتا ہے جس کی ذریعے سے ہم جو بریتنگ لیول ہے اس کو سلو کر سکتے ہیں اگر اس کی ہرٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے اس کی بریت جو ہے وہ پاسٹ ہو گئی ہے تو اس ذریعے سے ہم اس میتھڑ کی ذریعے سے اس کی جو بریتنگ لیول ہے وہ کم ہر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کبھی بھی پیشنٹ کو الاؤن نہیں کریں گے کہ اس کو کنسٹیپوٹیٹڈ بن جائے کس طرح سے مطلب اس کو کبھی بھی وارٹر وغیرہ لب اس کی کمی نہیں آنے دیں گے ٹھیک ہے کہی ایسا نہ ہو کہ پلوٹ کی کمی ہم دیں گے تو پیشنٹ جو ہے وہ کنسٹیپوٹیٹڈ بن سکتا ہے تو اس کو بھی کبھی الاؤن نہیں کریں گے اچھا یہ بھی ہمارے ساتھ ڈونٹ میں آتا ہے پھر ہمارے ساتھ آتا ہے کہ ہیپ پر ایکسٹنڈڈ پلیکس آر روٹیٹ Почему کبھی بھی پیشنٹ کی جو ہت ہے نہ تو روٹیٹ کریں گے نہ اس کو پلیکس پوزیشن میں رکھیں گے نہ اس کو ہیپ ڈانڈ پوزیشن میں رکھیں گے ٹھیک ہے پیشنٹ کی ہت پوزیشن تعمل zders جو ہے ہندہ وہ وبرences 30 ڈگری ہیت کو ساتھ رکھنا ن spectrum اپنے ایسی پوزیشن میں رکھنا ہے تو اس کی وجہ سے پیشنٹ کی ہتے وہاں تک incomplete پلکس tہ پیشنٹ ہپ پیشنٹ کے کہ پلکس role لگوں پیشنٹ کو پیشنٹٹ نہیں رکھتے کیونکہ جو پیشنٹ پیشنٹ کو اور receives کنٹر لگیا ہوئے پیشنٹ کو پیشنٹ کسےپ پلکسہ ورہوا ہے وہ پیشنٹٹs کو پیشنپ دیکھ لو پلکس پوزیشن جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی پاؤں جو ہے نا اس کو بلکل اکٹا کر کے تھوڑا مطلب تیڑا کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو کبھی بھی اسی طرح سے نہیں کریں گے فلیس پیشنٹ این ٹینڈر برگ پوزیشن پہ ہم کیا کریں گے ٹینڈر برگ پوزیشن پہ نہیں رکھیں گے ٹینڈر لند برگ پوزیشن کونسا پوزیشن ہوتا ہے یہ وہ پوزیشن ہوتا ہے جس میں پاؤں ہیٹ کو تھوڑا اوپر کر دیتے ہیں 30 ڈگری پہ اور ہیٹ کو 30 ڈگری پہ نیچے کر دیتے ہیں ٹھیک ہے بلکہ ریورس ٹینڈر لند برگ پوزیشن کریں گے کیوں کیونکہ ہمارے ساتھ جو ہیٹ ہوگا وہ ریورس مطلب ریورس ٹینڈر لند برگ پوزیشن میں ایسا ہوتا ہے کہ ہیٹ کو 30 ڈگری پہ اوپر رکھتا ہے اور فاؤں کو تھوڑی نیچے رکھتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے ساتھ جو اینکریز انٹرا کرینیل پریشر والا پیشنٹ ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم ریورس ٹینڈر لند کو پوزیشن یوز کر سکتے ہیں ٹرینڈر لند برگ پوزیشن ٹھیک ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اللہ پیشنٹ ٹو فارم آئیسومیٹرک ایکسرسائز آئیسومیٹرک کی زیادہ کبھی بھی پیشنٹ کو اللہ نہیں کریں گے آئیسومیٹرک کینسرسائز وہ ایکسرسائز ہوتا ہے جو کہ توڑنا وغیرہ ہوتا ہے ٹھیک کی توڑے چلانگ مارنا وغیرہ اس میں ہوتا ہے ٹھیک کی آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں اس کی ویڈیوز ٹھیک ہے تو یہ کبھی بھی پیشنٹ کو اللہ نہیں کریں گے کیونکہ اس سے بلڈ پریشر بھی انکریز ہو سکتا ہے بلڈ فلو بھی انکریز ہو سکتی ہے اور آلے بلڈ بلڈ پریشر جو ہے نا یا جو بلڈ پریشر ہے سسٹولیک وہ انکریز ہو جاتا ہے ڈیورنگ کس چیز کے ڈیورنگ انکریز انٹرکرینیل پریشر کے تو اگر ہم انکریز کریں گے تو بلڈ ڈیمیج برینڈ ڈیمیج ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یا سٹروک جو ہے نا وہ بھی خاص ہو سکتی ہے تو کبھی بھی یہ ایلاو نہیں کریں گے یہ ہمارا ساتھ ساری ڈون آٹ میں تھی یعنی یہ چیزیں کبھی بھی ہم فرپارم نہیں کریں گے ڈیورنگ انکریز انٹرکرینیل پریشر اب کمپلیکیشن کیا کیا ہو سکتی ہے ڈیورنگ انکریز کرینیل پریشر ٹھیک ہے اگر ہمارے ساتھ جو انٹرکرینیل پریشر ہی وہ انکریز ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے ساتھ کیا کیا کاس ہو سکتی ہے جو ریزیجول سکیرنگ ہے پیشنٹ جو ہے نا اسکیرنگ میں چلا جا سکتا ہے اس بھی سیزرز بھی آ سکتے ہیں جٹ کے وغیرہ بھی آ سکتے ہیں چکر بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے اور ہائیپو ہائیڈرو سیفیلس ہائیڈرو سیفیلس مورٹو ہائیڈرو سیفیلس ہو سکتی ہے ٹھیک ہے टیک ہے ڈیکریز کاغنیٹو تو ایوٹی بھی ویبیٹی بھی صاری ساتھ کاملطکیشن آتے ہیں Jim میں اکار partiruras ..ذان çıkard Commentary آئی ڈیما ہو گئی ہے پیچھوٹری گلین میں تو اس وجہ سے ڈیابیٹیزن سپیڈس بھی کاس ہو سکتی ہے نرسنگ انٹرونشن اب کیا ہو سکتی ہے دورنگ انکریز انٹراک رینیل پرشور ٹھیک ہے اب ہمارا کام کیا ہو نرسنگ انٹرونشن مینٹین ایئر وے ایئر وے کو ہم مینٹین رکھیں گے کیوں کیونکہ اس کے لیے جو مطلب زان سے اس میں بریڈپنیاں وغیرہ کاس ہو سکتی ہے تو اس وجہ سے ہم سکشننگ کریں گے ٹھیک ہے اس کے لیے انٹرونشن بھی کریں گے تاکہ اس کے جو ایئر وے ہے وہ بلکل مینٹین رکھیں ٹھیک ہے دوسرا ہے یہ کہ ہم پوزیشن آب دی پیشنٹ آن ایس سائٹ آسک ہم تو ایکس ہیل ایس یو ٹھون ہم ٹو پریونٹ تا والسلوہ مینر وچ کٹ ریس آئی سی پی ٹھیک ہے کیا ہو سکتا ہے ہم پوزیشن کو پوزیشن ایسا دیں گے یعنی سائٹ پوزیشن بھی اگر ہم دیں گے تو پیشنٹ سے کہیں گے کہ آپ ایکس ہیل کریں ٹھیک ہے سانس لے لے ٹھیک ہے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ پیشنٹ جو ہے نا وہ جو والسلوہ مینر سے اسے پریونٹ رہے کیوں کیونکہ اس کی وجہ سے پھر آئی سی پی یعنی جو انٹرافرینڈال پریشر ہے وہ پردر انکریز ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے بھی ہم پیشنٹ کو بچاؤ رکھیں گے پیشنٹ کو انٹرافرینڈال پیشنٹ کو انٹراک کریں گے کہ کبھی بھی آپ نے صحیح بہت جو اوٹنا نہیں ہے اگر اوٹنا ہے کبھی بھی سائٹ گریل کے زری سے نہیں اوٹنا ہے بلکہ ڈاکٹر یا نرس کو انٹراک کرنا ہے کہ میں نے اوٹنا ہے ٹھیک ہے تاکہ اس کی جو ہیٹ کی پوزیشن ہے وہ ہم صحیح سے رہکیں ٹھیک ہے with the feet with headpiece or elbow against a mattress during repositioning of the stem for the same reason ٹھیک ہے فلن uninterrupted ریسٹ پریئید کبھی بھی ریسٹ پریئید اپڑھ کرنے ایسی پی تو اس کو ایکٹیوٹی سے بچائیں گے اور اس کو کیا کریں گے ریسٹ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پروائیٹ کریں گے اس کے ریسٹ کو کبھی بھی انٹرپشن نہیں کریں گے انٹرپشن اس میں نہیں لائیں گے پروائیٹ آسوٹنگ انوارمنٹ اس کے لئے ایک ایسا انوارمنٹ پروائیٹ کریں گے جو کہ اس کے لئے بلکل ریسٹ والی انوارمنٹ ہو یعنی نہ تو نازیس ہوتی نہ ہی اس میں کوئی پریشانی والی انوارمنٹ ہو اس کے لئے ایسا انوارمنٹ پروائیٹ کریں گے نہ اس میں کوئی شور ہو نہ کوئی پریشانی ہو نہ کوئی ڈسٹرمنٹ ہو بلکہ بلکل ریسٹ والی انوارمنٹ ہو اس کی روم ٹیپریچر بلکل نارمل رکھیں گے تاکہ پیشن کو کبھی ٹیپریچر نہ ہو جائے یا اس کو کبھی اتنی سرتی پیل نہ ہو جائے کہ اس کی شیورنگ سٹارٹ ہو جائے کیونکہ شیورنگ کی وجہ سے پھر جو آئی سی پی ہے وہ انکریز ہو سکتی ہے ڈکی بلڈ فلو جہاں اوپردر انکریز ہو سکتی ہے تو اس وجہ سے شیورنگ سے بھی پیشنٹ کو بچھاؤ رکھیں گے نیوٹریشنال نیرز جتنی بھی نیوٹریشنال نیرز ہو پیشنٹ کو تو وہ بھی ہم پروائیٹ کریں گے یہ ہمارے ساتھ نرسنگ انٹروینشن میں آ گیا اور سٹوینٹ سے یہاں تک ہمارا ڈیزیز نیبر پسٹ تھا ان نیوریلجکل نیرز نیرز کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کا نام ہمارا ساتھ کیا تھا انکریز کرینل پریشنٹ ہم اس کو مطلب ڈیاغنوس کریں گے کس طرح سے ہم جانے گے اس کی شین ان سیمٹم کیا ہو سکتی ہے بچوں میں سے اور ایڈرٹس ہم سے پھر گالا دونٹھ کریں گے and complications of the ICP ہم نے ڈسکس کیا اور پھر پر در last میں ہم نے nursing intervention کو کہ ہمارا کام کیا ہوگا during increase ICPT کے تو سٹوئرنس امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہاں تک سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر اس میں کوئی question ہے کوئی complication ہے تو آپ لوگ comment section میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کو like کریں comment کریں and press table icon تاکہ next studio کا notification آپ لوگ کو بہت جلد مل سکے اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں ہے تو ہمارے چینل lectures by n.i کو ضرور سبسکرائب نیکس studio میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ